اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سم آ نیوز میں ہوں علاقائی خبروں کے ساتھ مار آمد یار پربانہ اب چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کے ساتھ یہ خبر شامل کرتے ہیں سائی والا سے مار آمد یار پربانہ کی رپورٹ کے مطابق کہ پولیس تھانا بادر شاہ کی گنڈا غردی تھٹھا پربانہ موضہ دالہ زیری میں رات کی طریقی میں ایسے چوتھانا بادر شاہ ملک ازار اے ایسے محمد سلیم کانسٹیبل ابو لسان ڈریور محمد ندیم کے علاوہ باری نفری لے کا تھٹھا پربانہ کے رہشیوں کے غروں میں غوثکار چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے زبیدہ بی بی زہدہ بی بی کرشہد بی بی سائدہ بی بی اور دیگر عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے جیسے وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں اور وہاں کے رہشیوں اللہ دتہ سنتہ پسران خان لیاقت جوید رمضان پسران موقع علیہ والدہ عشمت مرتضی والدہ زاکیر آمندلی والدہ وریام ظہور منظور پسران بلیہ اقبال والدہ منجا مجہد پرویز پسران جعفر ناصر والدہ زاکیر حق نواز والدہ علیہ کے غروں میں غوثکار توڑ فور شروع کر دی جس میں وارٹر پامپ چار پائیاں فریجیں موٹر سیکلیں اور بچیوں کے ڈریسنگ ٹیبل بیڈ پنکے بیڈ سٹل فین غروں کے دروازوں کے علاوہ لاکھوں روپے کا سمام توڑ دیا ہے اور جاتے ہوئے دو عدد وارٹر پامپ گلڈا میٹک اور تین موٹر سیکلیں ہمراہ لے گئے ہیں تو متاثرید نے سہیوال پریس کلپ کے سامنے پولیس تھانہ بادر شاہ کے خلاب مرد و خواتین کی قصیر تعداد نے اتجاج کیا ہے اتجاجیوں نے ڈی پیو سہیوال آر پیو سہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر متعلقہ خام سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس تھانہ بادر شاہ کے خلاب قانونی کاروائی کی جائے اور پولیس تھانہ بادر شاہ کے خلاب قانونی کاروائی کر کے توڑا گیا غریل سمان متاثرین کو واپس دلوایا جائے اور کہا کہ پولیس تھانہ بادر شاہ الٹا پریشان اور آراسان کرنے کے لیے سات افراد نامزاد اور بیس ناملوم لوگوں کے خلاب جھوٹھا مقدمہ درج کر لیا ہے جو زیادتی کے متراتف ہے ڈی پیو سہیوال آر پیو سہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ درج کیا ہوا جھوٹھا مقدمہ خارج کیا جائے اور اس عمر پر ایسے چھو تھانہ بادر شاہ سے موقف لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ نمبر ایک سو اٹیس بٹا چوبیس میں نامزاد ملزم کی گرفداری کے لیے گئے تو انہوں نے مضاحمت کر دی تھی جس کا سات نامزاد اور بیس ناملوم کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے جی